موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اپنے گھر میں خوش ہوں آباد ہوں اور گوڈ مارننگ کیونکہ میں اپنا ناشتہ بنا رہی ہوں اور میں نے آج کیا لیا ہے ایک تو میں نے چھوٹی سی روٹی لی ہے اور اس کے ساتھ ہرا پیاز ڈالا ہے اور اس کا آملیٹ بنایا ہے اسمان کو بھی صبح میں نے یہی دے دیا تھا اور میں خود بھی یہی لے رہی ہوں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس میں آملیٹ میں تو میں ابھی اپنا بریکفسٹ کرتی ہوں اور اس کے بعد اپنے دن کے کام سٹارٹ کرتی ہوں آپ کو پتہ اس ٹائم دھیروں دھیر کام ہوتے ہیں جو کرنے والے ہوتے ہیں تو سارا دن بس ایسے ہی بیزی بیزی گزر جاتا ہے اور آج کل سردی ہیں تو اس لیے جو دن ہے نا وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ کب شام ہو جاتی ہے کام کرتے کرتے اور شام کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے پھر رات کے کھانے کی فکر ہوتی ہے اور چھوٹے موٹے اور کام جو ہوتے ہیں تو دن اس طرح الحمدللہ اچھا گزر جاتا ہے بیزی گزر جاتا ہے اور سب سے پہلے اب میں کیا کروں گی میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد اپنا میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ میرے جو کچن میں کیبنٹس ہیں نا میں نے سوچا کہ میں ایک ایک کر کے یا ایک دو کر کے ان کو کلین کروں گی اور سیٹ کروں گی کیونکہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں کہ اگر ہم پورا کچن سارا الٹا پلٹا کر دیں باہر نکال لیں تو بہت ہی انسان اگزاست ہو جاتا ہے نہیں ہوتا اتنا کام تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف دو کیبنٹس نکالے ہیں اور ان کو میں نے سارا صاف کیا ہے اور اس میں سارا میں نے سپریے کر دیا تھا تاکہ انسیکٹس وغیرہ جتنے ہیں وہ ختم ہو جائیں ہٹ جائیں اور اس کے بعد جو ہیں جیسے ہی وہ تھوڑی دیر گزر گئی وہ سارا اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی پھر میں نے سارا کپڑے سے کلین کر لیا اور اس کے بعد ابھی میں ڈرائی ہونے کا ویٹ کر رہی ہوں اور میں اب یہ ساری چیزیں اندر رکھتی ہوں اور ایک اور بات کہ جتنے بھی برطن جو میرے یوز میں نہیں تھے جو میں یوز نہیں کر رہی تھی یا مجھے ایکسٹرہ لگ رہے تھے وہ میں نکال رہی ہوں اور وہ میں اپنی ہلپر کو دے دوں گی بہت سارے برطن میں دے کر آئی تھی اور بہت سارے اب جو ہیں وہ ظاہر ہے اب جب ہم نئے چیزیں لیتے ہیں نئے برطن لیتے ہیں یوز کرتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جو ہم یوز نہیں کر رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے پرانے ہو جاتے ہیں تو ان کو ہم جو ہیں وہ دے دیں اپنی ہلپرز کو یا کسی کو بھی جو ضرورت مند ہے تو ہمارا بھی کچن جو ہے وہ کلین ہو جاتا ہے ان کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے اور میں نے ابھی نیچے یہ میٹ شیٹ کچھ نہیں ڈالی کیونکہ میں یہ لے کر آنگی انشاءاللہ تو ابھی میں نے ویسی ہی کلین کر کے یہ رکھ لی ہیں یہاں پہ اور یہ بڑے بڑے برطن ہے چھوٹی ایسی یہاں پہ کوئی چیزیں نہیں ہیں اس بکٹ میں بھی میں نے ڈال دیئے سائٹ پہ بھی میں نے رکھ دیئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی سارا میں باہر رکھوں گی کوڑے والا آتا ہے کوڑا لے کر جاتے ہیں اس ٹائم دوپہر میں تو وہ یہ سارا لے جائیں گے بس میں یہیں پہ سارا یہ کٹھا کرتی جا رہی ہوں تو آلموسٹ کام سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہارڈ پورٹ میں نے نکالے ہیں ایک تو میں ہر یوز کرتی تھی لیکن آج میں نے دوسرا بھی نکال لیا ہے کیونکہ یہاں پہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پلیٹ میں اور پورٹ میں جیسے ہی کھانا ڈالتے ہیں سالن ڈالتے ہیں تو فوراں ہی وہ نا تھنڈا ہو جاتا ہے جھمنے لگ جاتا ہے ایونکہ آپ یقین کریں کہ ہم جب یہاں پہ کھاتے ہیں تو ہیٹر کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں یا پھر ہیٹر بلکل قریب رکھتے ہیں اس پہ گرم کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے پھر میں نے نا یہ نکالے ہیں ہارڈ پورٹ کیونکہ اس میں پھر میں کھانا روٹی تو خیر میں سردی اگر میں رکھتی ہوں لیکن اب میں سالن بھی چھوٹے والے میں رکھوں گی اور یہ میرے جہیز کے ہیں میری شادی کے ہیں تین کا سیٹ ہے دو زیادہ یوز ہوتے ہیں بڑا والا تو یوز ہی نہیں ہوا لاہور میں بھی یہی زیادہ یوز کرتی تھی اور اس کے ساتھ نانسٹک جو ہیں وہ نئی میرے پاس ایک دو دیکھتے ہیں رکھی ہوئی تھی یہ بھی سیٹ تھا میرا شادی کا تو بس ایک ہی دو ایک تھی یا دو تھی بس رہ گئی تھی تو یہ میں نے نئی ابھی نکالی ہے بس اس کو بھی واش کروں گی یہ صرف رہ گئی ہے کیونکہ یہ والے برتن میں خود واش کرتی ہوں یہ والے میں ہلپر کو نہیں دیتی ہوں پہلے بھی نہیں دیتی تھی اب بھی نہیں دیتی ہوں اس وجہ سے ہی میرے کافی نانسٹک برتن جو ہیں وہ زیادہ چل جاتے ہیں کیونکہ ان کو میں خود واش کرتی ہوں اور یہ بڑا اچھا سائز ہے اس کا بس یہ بلکل ہی جو ہے وہ پیکٹ یہ میں نے یوز ہی نہیں کی اور اس کا سائز ماشاءاللہ ایتنا مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہم دو لوگ ہیں میں رائس بناوں کچھ بھی ایسا چھوٹا موٹا بناوں تو وہ اس میں صحیح بنے گا اور اس سے ایک تھوڑی چھوٹی والی تھی وہ میں نے ابھی ہلپر کو دے دی ہے کیونکہ بس وہ تھوڑا سا خراب بھی ہو رہا تھا اور وہ میرے یوز کی نہیں تھی وہ میں نے دے دی ایک آفی سارے برتن ابھی میں نے نکالے ہیں اور یہ وہ ابھی واش کر کے گئی ہے برتن سارے واش ہو گئے ہیں الحمدل اللہ تو بس ان کو میں ابھی سمیٹتی ہوں اور اس کے بات یہ کہ میں نہ چائے بناتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ چائے کی طلب ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ امی کی کال بھی آئی ہے بلا رہی ہیں لیکن آج مجھے مشکل ہی لگ رہا ہے کیونکہ میرے کام بھی ہیں کچھ کرنے والے اور باہر جانے کو میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تو چلیں دیکھتی ہوں ان کو سمیٹ کے چائے بناتی ہوں اپنا ایڈٹن کا کام بھی کمپلیٹ کرتی ہوں اور پر آب سے بات کرتی ہوں چائے رکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں رومال جو ہے نا وہ ڈیلی واش کرتی ہوں یا ایک دن چھوڑ کے میں ضرور کرتی ہوں کیونکہ بلکل ہی صاف ہو جاتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں اور صرف سے میں دھوتی ہوں ان کو واش کرتی ہوں ایسا اور کچھ نہیں ڈالتی ہوں پہلے یہ کرتی تھی کہ میں برطن خود واش کر رہی تھی پچھلے دنوں تو میں نا رات میں ان کو واش کر لیتی تھی آج کل اس طرح سے ہے کہ ہلپر آتی ہیں وہ واش کرتی ہیں تو ان کو پھر میں سپریٹلی جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ اس طرح سے میں کر لیتی ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے میلے نہیں ہوتے کوئی نشان نہیں ہوتے کیونکہ گھی والی آئل والی پراتھے روٹیاں اس طرح میں کچھ نہیں رکھتی ہوں یہ میں صرف رات کے ٹائم جو روٹی بنتی ہے اس کے لئے ہی اس کرتی ہوں تو اس لئے پھر ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں ان کو پانی میں بوائل کروں یا ان پر سٹینز ہوں یا ایسا کچھ تو میں سمپل جو ہے وہ جو گیزر والا گرم پانی آرہا ہوتا ہے اسی میں واش کر لیتی ہوں موسیقی موسیقی اور ابھی ہے دوپہر کا ٹائم تو مجھے نا زاہرے کام انسان کرتا ہے تو بوک لگ رہی تھی صبح ابھی میں نے آپ نے دیکھا تھا چھوٹے سائز کی روٹی لی تھی اور میں کیا کر رہی ہوں میں ویجیٹیبلز ہمیشہ اس طرح باکس میں سٹور کر کے اپنے پاس رکھتی ہوں اور موسیقی جو دوپہر کو میرا اپنا کھانا بنتا ہے اپنے لئے جو چیزیں بناتی ہوں تو میں اس طرح سے بناتی ہوں میں کام کونٹریٹی میں بنا لیتی ہوں یا اس طرح سے بناتی ہوں تو میں کیا بنا رہی ہوں میں نے ایک پیکٹ لیا ہے جو ویجیٹیبلز ہیں اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑے سے رائس لیا ہے بہت ہی تھوڑے سے آدھے کپ سے بھی کام ہوں گے کیونکہ رائس آپ کو پتہ ہے جب وہ بنتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو راو فارم میں کچھے جو ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ہی لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے اور میں اس میں ویجیٹیبلز ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ اس کو بس میں سمپل بوائل کروں گی اور کچھ بھی نہیں کروں گی اس کے ساتھ میں کباب بھی بنا لوں گی تو مزدار سا یمی سا میرا لنچ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور یہ ہے میری لنچ پلیٹ میں نے تھوڑا سا دہی لے لیا اچار لے لیا اچار مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ مجھے بتائیے گا آپ میں کس کس کو اچار پسند ہے میں تو اچار کی جی بہت شوقین مجھے بہت اچھا لگتا ہے سمپل بس میں نے اس کو بوائل کیا کوئی تڑکہ نہیں لگایا کچھ آئل نہیں ڈالا سمپل بوائل کیا پانی گرا دیا اور نمک اور زیرہ ڈالا تھا اس میں میں نے اور بس اس کے بعد ابھی میں انجوائی کروں گی کھیرے بھی میں نے کاٹ لیا ہے پیاز وغیرہ زیادہ میں نے نہیں کاٹے کیونکہ آلرڑی ویجیٹیبلز اس میں ہیں تو میں اپنا لنچ کرتی ہوں مزیدار سا یمی سا انجوائے اور مجھے آپ کو پتہ ہے ویجیٹیبلز بہت اچھی لگتی ہیں تو اس طرح سے یہ کمپلیٹ ایک پلیٹ بن گئی یہ کمپلیٹ میل ہے اور بہت ماشاءاللہ بہت دیر تک فل بھی کر دیتا ہے اچھا بھی لگتا ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے بتائیے گا اچھا جی اب ہے رات کا ٹائم تو آج میں نے ایسا کچھ اور کیا نہیں کیونکہ صبح کچھن کا کام کرتے ہوئے بھی میں کافی تھک گئی تھی دیکھنے میں شاید لگتا ہوگا کہ کچھ نہیں کیا لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کچھن تھوڑا سا بھی اس کو چھیڑیں اور کیبنٹس ہم کلین کریں یا ارینج کریں یا سیٹنگ کریں کچھ بھی تو اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو سارا دن بس پھر میرا اسی میں بیزی گزرا اس کو سمیٹنے میں سیٹ کرنے میں آلموسٹ میرا آدھے سے زیادہ دن وہیں پہ لگ گیا تو اس لیے پھر میں نے اور کچھ ایسا شوٹ نہیں کیا اور اب رات کا ٹائم ہے تو میں کھانا بنانے لگی ہوں میں نے سوچا چلے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ سارا دن کوکنگ ہوتی رہتی ہے ہاں کام سارا دن ہوتے ہیں وہ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کام رہتے ہی ہیں چلتے رہتے ہیں کبھی کیمرہ آن کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں تو اسی طرح روٹین ہماری چلتی ہے اور آپ یہ دیکھیں میں بنا رہی ہوں آج شلجم گوشت مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور جب میری شادی ہوئی تھی تو میرے ہزبنٹ بلکل بھی نہیں کھاتے تھے تو اتنا میں نے ان کو کھلا 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 کے عادت ڈالی میں ان کو بھجیہ ٹائپ کا بھی بناتی ہوں اور میں اس طرح سے بھی بناتی ہوں سالن بنا لیتی ہوں مٹن کا اور اس میں ڈال دیتی ہوں تو میں اس طرح سے بناتی ہوں اور جب میں لاہور میں تھی پنجاب میں جو بنتے ہیں اس میں چینی ڈالی جاتی ہے لیکن ہم لوگ چینی نہیں ڈالتے ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میں ڈالوں گی بھی تو یوسٹو نہیں ہے تو گھر میں کوئی نہیں کھائے گا تو میں ابھی تھوڑا سا بس اس کو زیادہ بنا رہی ہوں اور یہ جو ہے نا میں ہزبنٹ کو صبح لنچ کے لیے بھی دے دوں گی ان کو بھی دیتی ہوں میں تو باقی جو ہے ہم دونوں تو کتنا ہی کھائیں گے دو بندے لیکن یہ ہے کہ ان کے لنچ کے لیے بھی میں اس میں سے ضرور ہی نکالتی ہوں پہلے ہی نکال کے رکھ دیتی ہوں اور ایک اور بات یہ کہ تماتر آپ کو پتہ ہے مہنگے ہوئے میں ہیں تو میں ایک یا دو ڈال دیتی ہوں چھوٹے اور اس کے ساتھ پھر میں دہی ڈالتی ہوں دہی موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ایک دن رکھ دیں آپ فریج میں یا دو دن تو ذرا کھٹا ہو جاتا ہے تو پھر سالن میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو میں اس طرح سے ڈالتی ہوں اور ایک اور ٹپ دے دوں آپ کو بتا دوں کبھی بھی گرم سالن میں تھنڈا دہی یا اس طرح سے دہی مٹ ڈالا کریں یا تو سالن کو چولے سے اتار لیا کریں تھوڑا سائٹ پہ رکھا کریں یا پھر دہی کو بلکل پھینٹ لیا کریں پانی تھوڑا سائٹ کر کے اور پھر ڈالا کریں اس طرح سے سالن میں گھٹلیاں بھی نہیں بنتی اور سالن بہت ہی اچھا اور آپ یہ دیکھیں کھانا میرا ریڈی ہو گیا اوئل میں ویسے بھی کم ڈالتی ہوں اور ابھی اس کا آئل نکلا بھی نہیں ہے تو میں گرم گرم ہی ہارٹ پٹ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ سردیاں آ گئی ہیں اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کھانا فوراں یہاں پہ تھنڈا ہوتا ہے یہاں پہ تو ایسی حالت ہے نا کوئی کہ پوٹ میں جا کے پلیٹ میں جا کے فوراں تھنڈا ہو جاتا ہے تو اس لئے میں کوشش کرتی ہوں روٹی اور سالن فوراں سے ہارٹ پٹ میں ڈال دیتی ہوں اور کھانا میں نے ٹیبل پہ لگا دیا ہے ہم کھانا کھاتے ہیں آج کل آپ کو بتایا روٹین تھوڑی سی ہماری چینج ہو گئی ہے اور کھانا بھی تھوڑا سا ہمارا لیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ عثمان کی ٹائمنگ سٹھوڑی سی چینج ہوئی ہوئی آج کل تو ہم جی کھانا کھاتے ہیں اور آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں کل کے ولوگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا